دیکھئے جنابِ اسحابدار صاحب ہو جنابِ شوکت ترین صاحب ہو جنابِ حفیظ شیخ صاحب ہو جنابِ عصد عمر صاحب ہو یہ سب کے سب ور بینک اور آہمیپ کے ایجنٹ اور اس کے غلام ہیں یہ سب کے سب سودی نظام کے علمبردار ہیں اور اسٹیٹسکو کے فیسیلیٹیٹر ہیں اسلام علیکم ٹوڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں اسماسیف سکرنٹ سے ریپورٹ کر رہے ہیں کبر حسان راشد امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سیراج الحق نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی ای ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ان دونوں کا حصول صف اقتدار ہے جماعت اسلامی ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوشہ ہیں یا انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن سکرنٹ کی جانب سے قائم کی گئی ٹینٹ سیٹی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کی انہوں نے برساس سے متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی سلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک اپنی خدمات جاری رکھے گی موجودہ حکومت سلاب سے متاثرین کی مدد میں ناکام ہو چکی ہے لیکن جماعت اسلامی اس موقع پر سلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گی اور ان کے ساتھ ان کی امداد اور ان کی بحالی کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے اس موقع پر نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اسداللہ بھٹو امیر جماعت اسلامی سندھ محمد حسین مہنتی الخدمت فاؤنڈیشن زیلہ نواب شاہ کے رہنماں کور راشد مکرم موجود تھے یہ سب کے سب وہ ذرائے خزانہ بنے ہیں تو انہاروں کی نتیجے میں بنے ہیں اس لئے کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں تو کراچی ائرپورٹ پر رات کے اندیرے میں مہین خوریشی آیا کس نے ان سے پوچھا بابا آپ کون انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے میں آپ کا نئے وزیر آدم ہوں اور پھر وہ وزیر آدم بن رہے پاکستان میں یہ پی بی آیا کیل نہیں ہے اس وقت پی بی آئی اور پی ٹی آئی دونوں کے پالیس یہاں ایک ہے آئی میٹ کے غلامی پر متفق ہے کشمیر بیچا ہے اس پر